مطابق فرانسیسی وزیر آزم اور ان کی اہلیہ کو جالی نوکری کے مقدمے میں قید اور جرمانک کی سزا سنا دی گئی فرانس فا فیون دوہزار سات سے دوہزار بارن تک وزیر آزم کے عہدے پر فائز رہے تھے غیر ملکی خبر ایسان دارے کی ریپورٹ کے مطابق فرانس کی عدالت نے سابق وزیر آزم فرانسوہ فیون اور ان کی اہلیہ پنیلپی فیون کو دھوکہ دہی اور سرکاری خزانے میں خرد برد کے الزام میں قید اور جرمانے کی کڑی سزا سنا دی ہے سابق وزیر آزم اور الزام تھا کہ انہوں نے انیس سو نوے سے لے کر دوہزار کے دوران بطور رکھنے پارلیمنٹ اپنی اہلیہ کو اپنا پارلیمانی معاون ظاہر کیا جس کے بدلے ان کی اہلیہ کو سرکاری خزانے سے لاکھوں یورو ادا کیا گئے حالانکہ ان کی اہلیہ نے کبھی بھی ان کے معاون کے طور پر کام نہیں کیا تھا عدالت نے الزام ثابت ہونے پر فرانسوہ فیون کو پانچ سال قید اور چار لاکھ یورو جرمانے کی سزا سنائی ہے اور وہ اندہ دس سال تک کوئی بھی منتخب عوامی عہدہ اپنے پاس تکھنے کے لیے ناہل ہو گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق عدالت نے سابق وزرعظم کی اہلیہ کو بھی جرم ثابت ہونے پر تین سال قید اور پانچ چار لاکھ یورو جرمانے کی سزا سنائی ہے چھاسٹھ سالہ فرانسوہ فیون کا شمار فرانس کے سینئر سچدانوں میں ہوتا ہے اور وہ دوہزار سات سے دوہزار بارہ کی عرصے میں وزرعظم کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں موسیقی